آج کا یہ اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کیا آپ بھی اپنا پاڈکاسٹ بنانے کی سوچ رہے ہیں؟ تو انکر ٹرائے کیجئے یہ پاڈکاسٹ بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے نمبر ایک یہ فری ہے نمبر دو اس میں کئی سارے ایسی ٹولز ہیں جو آپ کو اپنے فون اور کمپیوٹر پر ریکارڈ اور ایڈٹ کرنے کی فیسلیٹی دیتے ہیں نمبر تین آپ اپنے پاڈکاسٹ کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں جس سے سپوٹی فائی اور دوسرے پلیٹ فارم پر سنا جا سکے تو ڈاؤنلوڈ کیجئے فری اینکر ایپ یا وزٹ کیجئے اینکر ڈاٹ ایف ایم پر اپنا پاڈکاسٹ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ تو تھی ایک چھوٹی سی جانکاری اور اب شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کا سلسلہ تو آج کے اپیسوڈ میں لیجے سنیے سورے کا انت ترپیٹھی نرالہ کے لکھے اپنیاز پرباوتی کا بھاگ اٹھائیس میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں پربا کے کہنے پر پراتہ کال جب رتنا والی اٹھی اور راجہ مہندر پال کے بچانے کی یاد آئی تب ایک ساتھ کئی ویروہ دھی بھاؤنہ ہے اس کی راہ روک روک کر کھڑی ہونے لگی وہ وہاں کسی کو تو نہیں پہچانتی اکیلی کیا کرے گی وہاں جا کر پناہ وہ کماری ہے وہاں اس کی برابری کے انیک نریش ہیں اگر کسی کو معلوم ہو گیا اور اس سمیے کی پرچلت پرتھا کے انصار کسی نے اس کا حرن کیا تو ادھر راجہ مہندر پال کے لیے جتنی شنکہ کی گئی ہے وہ اتنی حد تک ممکن ہے نہ بھی کی جا سکے کیول اس نے ہے وش کی گئی ہو اگر وہاں جایا بھی جائے تو سب سے بڑا پرمان اس کے پاس جو وہ بھکشک ہے وہ پہنچ سے باہر ہے وہ کہاں رہتا ہے اسے نہیں معلوم اس کا پتہ لگانا ہوگا اس میں دیر ہوگی کمار دیو سے کچھ کہنا ٹھیک نہیں کارن اتیج نہ بڑھنے پر نئے پورتے ہوئے گھاؤں کو کشتی پہنچ سکتی ہے اس پرکار کی نشچے اور انشچے میں رتنا ولی وہیں رہ گئی کمار سے بھی کچھ نہیں کہا اسی طرح ان سے ملتی ہوئی ان کی سیوہ میں دت چت رہی کیول من سے نشے کر لیا کہ کمار دیو پرباوتی کے ہو چکے ہیں اب دھوکھا کھائے ہوئے جیون کو اس طرح کا دھوکھا نہ دینا ہی ٹھیک ہوگا اس کیلئے چنتہ تک ویر تھے نشے کی بھی ترسی ایک درد اٹھتا تھا پر سنبھل کر رہ جاتی تھی چت کی ایک کاغرتہ دوسرے دن سے ایک وشنگ خلطہ میں بدل چلی اسی دن کچھ سپاہی استیفہ دے کر چلے گئے بلونت کے آنے کی راہ نہ دیکھی اسی دن خبر بھی پہنچی کہ بلونت گھائل ہو گئے ہیں پر ویورن الٹا تھا جیسا کاننے کبج میں کہا گیا تھا اس روپ میں ویر سنگھ کے ہاتھ بلونت کے گھائل ہونے کا کارا رتنا ولی نے وہی پرباوتی والا سمجھا اس سے بھی اسے وشواس ہوا کہ ویر سنگھ اور یمنہ کی سہائتہ سے راجہ مہندر پال کو مکتی مل سکتی ہے یدیوے ایسے ہی برے روپ میں پھس گئے ہیں تیسری دن وہاں مہراج شیو سروپ اور ان کی دھرم پتنی ودیہ دیبی یجمان کمار دیو کو آشیروات دینے کے لئے پہنچے انہوں نے مارگی کی سنی خبر سنائی کہ سندھو نام کی کاننکب جیشور کی کوئی نرتکی چھل سے راجہ مہندر پال کو چھڑوا کر ساتھ لے کر بھاگ گئی ہے اس سے رتنا ولی کو وشیش روپ سے سنتوش ہوا گھبراہت کی وجہ جاتی رہی رتنا ولی نے بڑے آدھر سے مہراج کو رکھا کہہ دیا کہ کمار کو پرباوتی تتھا راجہ مہندر پال کا کوئی سمواد نہ سنائے کچھ دنوں بعد سب حال انہیں آپ معلوم ہو جائیں گے مہراج نے ملتے سمائے اس آشا کی پوری پوری رکھشہ کی انہیں پہچان کر کمار اچھ وسط ہوئے تب سوابھاوک بدھی متہ سے انہوں نے دونوں ہاتھوں کے پنجے اٹھا کر آشوست کیا کہ چنتہ نہ کریں گنگا جی کی کرپا سے سب کشل ہے تین دن بعد کاننکب جیش سے بھیجا بلونت کا پتر منوہ کے سینہ پتی کے نام گیا جس میں لکھا تھا کہ کاننکب جیشور مہراجہ دھراج نے وچار کر یہ آگیہ جاری کی ہے کہ راجہ مہندر پال کو ایک سال کے اندر پکڑ دینے والے کو نشکر پانچ گاؤں جاگیر دی جائے گی اور کمار دیو صدا کے لئے کاننکب جی بھومی سے نرواست کی گئے ہر کارے نے بھیتری اور اور باتیں بھی بتائی لالگڑھ کے قلعے کو لوٹنے اور اس بھو بھاگ کے بٹواری کی خبر بھی اس نے دی یہ بھی کہا کہ یہ بھید ابھی گپت رکھا گیا ہے کیول سرداروں کو معلوم ہے راجہ مہیشور سنگھ دس ہزار سینہ لے کر پرسوں چلیں گے آگیا جاری ہو چکی ہے جس سمیہ دودھ سینہ پتی سے باتیں کر رہا تھا اس سمیہ مہاراج شیو سروب گنگا جلی لیے وہاں بیٹھے تھے کاننکب جی سے گنگا جلی بھر لے گئے تھے جب پانی گھٹتا تھا تب سرائن کا بھر لیتے تھے سینہ پتی کو جنیو اور گنگا جل دے کر آشیرواد کرنے گئے تھے انہیں نرلپت برہمن جان کر سینہ پتی نے چٹھی کے علاوے دوسرے پرسنگ کھل کر کہنے کے لیے کہا تھا سب سن کر سجت ہو کر سینہ پتی آگیا پتر ہاتھ میں لیے کماردیو کے پاس پہنچے پیچھے پیچھے گنگا جلی لیے دھیر پدک شیپ سے مہاراج بینہ کانٹے کی صد اس پھٹ اجوالکیت کی کی کلیسی سورب بھار سے ویاکل بھی پشٹ ورنت پر سمجھلی ہوئی کماری رتناولی مدھر مدھر ہستی کمار سے باتے کر رہی تھے جو ہردائے دے چکی ہے وہ لوٹ نہیں رہا پھر بھی پوری شکتی سے اپنے کو سنبھالے ہوئے ہیں بیتر کی شبر پریم کی کرنے درد کے بادلوں میں رگوں سے پھلت ہو رہی ہیں کمار اپنے گت جیون کی ایک بھی بات نہیں کہتے کائک کلیش کے ساتھ مانسک دکھ کو کیول سہتے جا رہے ہیں رتناولی سمجھتی ہے اور سمجھ کر ملن ہو جاتی ہے دون اور سے روپ اپنے الوک ایک پرکاش میں پھوٹ پھوٹ کر اپنی ہی سطح میں ولین ہو رہا ہے رتناولی ویوہارک ہسی سے ہوتھ رنگ کر اب آپ بہت جلد اچھے ہو جائیں گے آج آپ کے لئے چھینے کی رسیدار ترکاری بناؤں گی کل میں نے ایک نیا گانہ سیکھا ہے آپ کو سناؤں گی اس طرح کی باتوں سے کمار کا دل بہلا رہی ہے سنیت سور کے بھی تربی درد کے تار کبھی کبھی جھنکار بھر کر اور سمجھلنے کے لئے سچیت کر جاتے ہیں کمار بہت تھوڑا بولتے ہیں کچھ دنوں سے ایک درشتی سے رتناولی کے پرثل ہردائے پر شعبت ہار کو دیکھتے ہیں رتناولی اسے پرباوتی کی یاد سوچ کر گمبیر ہو جاتی ہے اسی سمجھ سینہ پتی آ کر آگیا پتر لیے سامنے کھڑے ہوئے بھنگیم بھرو تری اک پک شمل دیر گتارک آنکھوں کو اٹھا کر سینہ پتی پر رکھتی ہوئی کیا ہے؟ رتناولی نے پوچھا سینہ پتی نویدن کرنے لگے اوکرت بھاؤ سے پڑے ہوئے اور کمار نے آگیا سنی رتناولی کچھ دیر تک نشچل پلکوں سے بیٹھی رہی پھر پاس کی داسی کو چھ سات اور جو اچھ پدست نائک سینہ پتی سے نیچے کام کرنے والے تھے انہیں بلالانے کے لیے بھیجا سینہ پتی کو آسن ڈلوا دیا سینہ پتی رتناولی کی بدلی ہوئی چیشتہ دیکھتے ہوئے نشچیشت سے آسن پر بیٹھ گئے دیکھتے دیکھتے بلائے ہوئے نائک بھی آ کر ایک کتر ہوئے رکشت آسنوں پر کماری کا انگت پا کر بیٹھے آسن سے کھڑی ہو کر ایک درشتی سرداروں پر ڈال کر رتناولی نے راجہ مہندرپال اور کمار دیو پر نکلی ہوئی راجہ گینکہ سنائیں اس کے بعد جھلستی درشتی سے سب کو دیکھتی بولی میری سمجھ میں آپ لوگوں میں کوئی ایسے نہیں جنہوں نے دیدی کو نہ دیکھاؤ دیدی کے سمبند میں جو انیائے ہوا ہے کیول راجہ ہونے کے کارن جو اس پردھا جو بھا اور جو گھرنا اپر سادھارا راج پوت کیلئے پرکٹ کی گئی ہے وہ آپ لوگوں کو معلوم ہیں یدی ویر سنگھ راجہ ہوتے تو دیدی کے ویوہ کے سمدر منتھن میں جو کیول وش نکلا وہ نہ نکلتا بلکہ انیرتنے ہی نکلتی ہوئے دیکھ پڑتے کیا ویر سنگھ سچے ویر اور ایک راجہ کے سینہ پتی نہ تھے کیا یہ اپمان ہر ایک سچے ویر کا نہ تھا بولیے آپ لوگ تھا دو تین شبد نائکوں نے آواز کی دیدی نے کبھی راجہ اور پرجہ سوامی اور سیوک کا وچار نہیں کیا ان کی درشتی میں ویر کا ہی مہتوہ تھا انہوں نے ویر کو ورہ سچے ویر ویر سنگھ سے آپ لوگ پرچے تھے ان کا یدھ کوشل پرتیکش دیکھ چکے ہیں پھر بھی آپ لوگ کیا بتا سکتے ہیں کہ ان کا پراد بھی تھا جس سے انہیں اپنے ستھان لال گھڑھ سے صدا کے لئے بیدا لینی پڑی نسندہ ان کے ساتھ انیائے ہوا ہے اس بار چار پانچ ایک ساتھ کہہ اٹھے بھنے بھنے شبدوں میں یہ کرتا وہ ویر سنگھ اور دیوی یمنا آج بھی سنبھا ہے چھپے ہوئے کسی پرکار جیون نرواح کر رہے ہوں پر کیا وہ نہ سوچتے ہوں گے کہ جن سادھاراں سرداروں کو اونچہ اٹھانے کے لئے وہ آدھرش تھا وہ اور سر جھکائے انہی راجہ کہلانے والے پرشوں کی سیوہ کر رہے ہیں کیا وہ نہ سوچتے ہوں گے کہ ان کے بھائیوں نے ادھی ان کا پکش لیا ہوتا تو آج وہ لوک لوچنوں کے سمکش ہوتے کیا یہ سرداروں کے لئے لجہ کی بات نہیں سبھی سردار سر جھکائے بیٹھے رہے ویرو تم راجہ کے لئے کٹ کر مر جاتے ہو پر اپنے لئے سر بھی نہیں اٹھاتے تم پر اتی اچار بڑھتے ہی جا رہے ہیں پر تمہیں ایک بار بھی اپنی صدا چاریتہ نہیں پردرشت کرتے تم لوگ جانتے ہو کاننے کب جیشور کو پرسند کرنے کے لئے راجہ مہندر پال نے سینہ پتی ویر سنگھ سے انیائے ویوہار کیا تھا دیوی یمنا انہیں مکت کر ان کے ساتھ نردیش ہو گئیں وہ آج بھی ہیں مجھے پتہ لگا ہے یدی تم میرا ساتھ دو تو میں تمہارے پکش سے لڑنے کے لئے تیار ہوں درپی عدد بلونت کو تمہیں نیچ سمجھنے کی گھنہ کا اوچت پھل پرابت ہوگا سینہ پتی سے نہ رہا گیا کہا آپ ٹھیک کہتی ہیں میں پران رہنے تک آپ کا ساتھ دوں گا نائکوں نے بھی دھرم ساکشی کر شپت کی دھن ہے دھن ہے اچھو ست رتنا ولی کی آنکھوں سے آنند کی جوتی وچھورت ہونے لگی تم ستی ایک شطریہ ہو تم سے تمہاری ماتائیں پلکت پتنیاں ہرشت ہیں دیکھو گلی سے اٹھا کر ہار دکھاتی ہوئی یہ ہار میں نے ایک بھک شک سے خریدا ہے اس نے سیم وشواس کر میرے پاس لاکر بیچا کچھ دنوں بعد وہ آئے گا تب تمہیں اور اچھی طرح معلوم ہو جائے گا یوں واما سیوی کا سے پوچھ سکتے ہو یہ مالا لال گڑھ کے کمار نے بھک شک کو دی دلمو کی کماری پربھاوتی کی مالا سے بدلی تھی اس سمائے بھی کمار دیو کے گلے میں پربھاوتی والی مالا ہے اس سے پرماڈے تھے کہ کمار دیو نے بلپور وقت ویواہ نہیں کیا پر پربھاوتی کے بھیرو پتہ سوارت وش پربھاوتی کا بلونت سے ویواہ کرنا چاہتے تھے کمار پربھاوتی کے ساتھ ناؤ پر تھے جب بلونت گھائل ہوئے آج وہ پرسنگ انیک شڑی انتروں کا درش یا پھل پرکٹ کر رہا ہے وہ تمہیں معلوم ہو بھگے ہوئے راجہ مہندر پال کو ایک ورش کے بھیتر کھوچ کر پکڑ دینے والے کو نش کر پانچ گاؤں کی جاگیر اور کمار دیو کو جیون بھر کے لیے دیش بہشکار ہے دیکھو کیسا ویواہ ہے اس کے مول میں بھی بلونت ہے سب لوگ مون میں جاننا چاہتے ہوں کیا تم لوگ اس طرح کی آگیاں کو مان کر ہی چلنا چاہتے ہو نہیں ہمیں سہارا نہ مل رہا تھا ہم دل سے برابر ایسے کرتیوں کو برا مانتے آئے ہیں ٹھیک ہے رتناولی شانت ہو کر بولی آپ لوگ جا کر وشرام کیجئے میں پرتکار کرتی ہوں بلونت کا درگ کے بھیتر پرویش پہروں میں کہہ کر روک دیجئے آگیاں میری رہے گی ستھک کے لیے درڑ پرتگی کوئی کوئی سچی ویرتہ دکھا کر رتناولی کی لو بھی اس ادھبھاونہ میں لین اپنے اپنے واسس تھل کو گئے رتناولی کچھ دیر تک بیٹھی رہ کر سوست ہو کر سہس نے کمار کو دیکھتی ہوئی بولی آپ چھنٹہ نہ کیجئے گا چاند دیر تک بادلوں میں نہ ڈھکا رہے گا آپ اکارن میرے لئے کلہ نہ کیجئے میں کلہ نہیں کر رہی کلہ دور کر رہی ہوں پھر بھی بھائی سے ویر ہوگا نہیں سبھاو سے بھائی ویری تھا اسے مطر بناؤں گی نہیں میں کلہ ہاں سے چلا جاؤں گا میں سمجھتا ہوں یمنا دیوی کی بھومی کا آپ نے میرے لئے باندھی واما رتنا ولی نے سیوی کا کو آواز دے سب پھاٹکوں میں کہا کمار آگیا کے انصار چلے جانا چاہتے ہیں وہ جانے نہ پائیں جب تک نرنے نہ ہوگا وہ یہاں بندی رہیں گے سیوی کا پرنام کر چلی گئی لوٹ کر سمواد لائی ایک دودھ کسی راج راجی شوری کا بھیجا ہوا کمار کو سیم پتر دینا چاہتا ہے آنے کی آگیا ہوئی دودھ نے کمار کو پتر دیا خزانہ لوٹ کر پرباوتی نے نشے کیا جب تک کمار کے من میں وہ پرباوتی رہی گی کمار رتنا ولی کا پیار سکرت نہ کریں گے یہ سوچ کر ایک چٹھک کمار کے نام لکھی اور ایک دوسرے سپاہی کے ہاتھ جو وہاں کا نہ تھا مرم سمجھا کر بھیج دی کھول کر کمار پڑھنے لگے شری کمار دیوجو کو راج راجی شوری کا یت ہو چتھ سماچار یہ ہے کہ تمہاری پتنی پرباوتی نے میرا آشرہ گرہن کیا ہے جب اسے کہیں بھی رہنے کا اسطحان نہیں ملا وہ میری داسی ہے مجھے اب تک تمہیں سوچت کرنے کا سمیہ نہیں ملا کارن میں بلونت سنگھ کا بھیجا کاننے کبجو کو جاتا ہوا کر لوٹنے کی شنطہ میں تھی کر لوٹ کرنے شنط ہو کر تمہیں لکھ رہی ہوں میری داسی بھی شستر چلانے میں پٹو ہے اس لئے مجھے بہت پسند آئی سمواد ملا ہے کہ تمہارے پتا جی جو تمہارے اس ویواہ کے بھرمات مک کارن سے بندی کر لیے گئے تھے سندھو نام کی کاننے کبجی شور کی نرتکی کی کرپا اور چھل سے مک تو ہو گئے ہیں انہیں لے کر نرتکی اپنے بچاؤ کے ویچار سے ادرش ہو گئی ہے انہیں کے نام سے ایک دھوبی کو فسا کر آشا ہے تم پرسند ہو اور یادی میری داسی کو یا مجھے کچھ لکھنا چاہو تو پتر وہاں کے ہاتھ لکھ کر بھیج سکتے ہو شریمتی راج راجی شوری پتر پڑھ کر کمار نے رتن والی کو پڑھنے کے لیے دیا کمار میں ایک ساتھ اتنے پریورتہ نا چکے تھے کہ اس پتر کا ویسا کچھ پرباہ ان پر نہ پڑا رتن والی پتر پڑھ کر اس کی دھونی میں تم تم آگئی اسی وقت اپنی طرف سے ایک پتر لکھا پھر راج کمار سے اتر کے لیے پوچھا کمار نے کہا کہ ایسی کوئی آوشکتہ اتر دینے کی کیا ہے میں کیول اتنا آپ سے انرود کروں گا کہ آپ مہراج کے ہاتھ اپنا پتر بھیجیں دیوی پرباوتی سے مہراج زبانی میرا حال کہہ دیں گے مہراج پرباوتی کے ہی پترالے میں رہتے ہیں رتن والی نے پتر بند کر مہراج کو دیا پھر داسی کے کان میں مہراج کو پاتھے روپ ایک پروسکار نشے کر دینے کیلئے کہا مہراج ودیہ کے پڑھائے ہوئے تھے کہ کہیں چھوڑ کر نہ جائیں ودیہ پرباوتی کی کھوج میں ہا آئی تھی باتچیت سے مہراج کو معلوم ہو گیا کہ پرباوتی کو وہاں جانا ہے جب منوہ آئے تھے تب کوس بھر دور تک ودیہ بھی گھوڑے پر تھی یہاں آتے سمائے ودیہ نے گنگا پتر کی حیثیت سے ملے گھوڑوں کو جو کچھ بھی ملے اسی قیمت پر بیش دینے کے لیے مہراج کو سلاح دی تھی انہوں نے ایسا ہی کیا تھا اب چٹھی لے کر چلتے سمائے ودیہ کی بات سوچ کر بولے اور وہ بھی ساتھ ہے وہ گھوڑے پر کیسے چڑھے گی ہسکر رتنا والی نے کہا دو ہاتھی پر جائیے اچھا سوچتے ہوئے مہراج نے کہا ہودہ کا سوائے دیو کہہ کر پتر لے کر دیرے گئے ودیہ بیٹھی سوچ رہی تھی مہراج کی پیروں کی آہٹ سے بھی اسے برہم میں گیان نہ آیا کندہ پکڑ کر ہلاتی ہوئے مہراج نے کہا پتہ لگیا وہاں سے چٹھی آئی ہے اس کا جواب لے جا رہے ہیں ہم گھوڑوں پر جاتے پھر یاد آیا ہم نے کہا اور وہ جو ہے تو کماری جی بولی ہاتھی میں جاؤ ہاتھی میں تو نہیں دوک اور ہے بڑی خراب خبر آئی ہے راجہ مہندر پال بھگے ہیں کوئی سال بھر میں پکڑ لے گا تو اس کو پانچ گاؤں کی جاگیر ملے گی اور دیو کمار کو دیش نکالا دیا گیا ہے اور لال گڑھ لٹنے کے لیے مہیشور سنگھ پربا کے پتہ پرسوں چلیں گے جاؤ کہو ہاتھی پر نہیں رت پڑ جائیں گے وہ گھٹری مٹھری لے کر ہاتھی پر کیوں بیٹھیں گے مہاراج پھر کہنے گئے ابھی آپ سن رہے تھے سورے کانت ترپاٹھی نرالہ کے لکھے اپنیاز پرباہ وطی کا بھاگ 28 سورے کانت ترپاہ